اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعالم احمد میں الہاج حکیم سید شفقت علی شاہ مائر خاندان معالج پروگرام صحت اور حکمت وقفے کے بعد دوارہ حاضر خدمت ہوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارا یہ پروگرام طبی طریقہ علاج کے بارے میں ہوتا ہے جس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے جو درینہ تجربات وہ آپ تک پچا سکیں تاکہ بنین انسان کا فائدہ ہو ہم اس سے پہلے جو موطرمہ کی کال تھی ہاں جی اسلام علیکم سلام علیکم جی وعلیکم سلام جناب کون صاحب ہو رہے جی میں میں نے اس لیے آپ کا نمبر لینا تھا پرسنلی اگر آپ کا نمبر مل جاتا تھا آپ ہولڈ کریں تو انشاءاللہ ہماری ٹیم جو ہے آپ کو گائیڈ کرتی دیکھیں کہ موٹرمہ کا جو جو مسئلہ تھا کہ ایکسس بلیڈنگ ہو رہی تھی ان کے لیے انہوں نے یہ کرنا ہے کہ جیسے میں موسم کی جو فروٹ وغیرہ بتا رہا تھا اس میں میں نے ذکر کیا تھا جامن کا جامن ایک ایسی قدرت کا ایسا انمول توفہ ہے جس میں ڈیفیشنسی جو ہوتی ہے ہمارے آئرن کی اس کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی خاصیت رکھی ہے کہ اس کے استعمال کرنے سے اگر بلیڈنگ ہو رہی ہو تو اس کو جو ہے فوری طور پر روک دیتا ہے جامن کا جوس آملے کا جوس اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے عرق ہار سنگار مرقب ایک چمچ آملے کا جوس ایک چمچ جامن کا جوس اور دو چمچ عرق ہار سنگار مرقب جو ہے وہ آپ لے کر اس کو ایک پیالی پانی میں ڈال کر ایک چمچ چھوٹی مکھی کا شاید ملا کر دن میں دو تین دفعہ لیں انشاءاللہ تعالیٰ شافی مطلق بیتری کرنا نیکسٹ کال کی طرف چلتے ہیں ہیلو سلام علیکم میں ڈاکٹر صاحب سے بات کر سکتا ہوں جی جناب آپ آنئر ہیں بات کریں کون سب ہو رہے ہیں کدھر سے میرا نام تو ہے ہربن سنگ ہے جی 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 بولیں جناب سردار جی بولیں آپ سردار جی ٹی وی دا والیم بند کر کے گال کرو ہاں جی ٹی وی دا والیم بند کر کے گال کرو کرتا ہی کرتا ہی چی جی بولو جی بولو جن ہاں جی میں مجھے مجھے تھوڑی پرابلم ہے میرے گھٹنوں میں درد ہے اور جب میں بیٹھ جاتا ہوں پھر کوئی آدھا گھنٹا اور کونہ گھنٹا اس کے بعد میں کھڑا ہوتا ہوں تو درد ہوتا ہے چلتا ہوں تھوڑا درد ہوتا ہے گھوک کرنے لگتا ہوں پھر درد وہ آہستہ آہستہ ختم ہوئی ہوتا ہے آپ کے محترم آپ کے عمر کتنی ہے سیونٹی فور سیونٹی فور کتنے عرصے سے ہے یہ درد یہ درد کوئی دو دو مہنے ہو گئے پہلے تو نہیں تھا پہلے تھوڑا تھا لیکن ختم ہو گیا تھا بند ہو گیا تھا لیکن آپ پھر آ گیا تھا ڈاکٹر نے آپ کو ڈائیگنوز کیا کیا ہے وہ اس لئے کچھ نہیں وہ بولا یہ تو اولڈ ایج ہے دیکھیں پین کلر دے دیا بس دیکھیں نہیں اچھا نہیں تھا دیکھیں ہاں جی اس کے لئے اب عمر کے مطابق جب ہے جو صحت میں کمزوری تو آتی ہے تبدیلی تو آتی ہے لیکن جو بیماری ہے اس کے لئے اللہ تعالی نے ہمیں جڑی بوٹیاں بھی عطا کی ہیں اور ہم جب ان جڑی بوٹیوں کا استعمال کرتے ہیں تو یقینی طور پر اللہ تعالی بہتری بھی فرماتا ہے اس کے لئے آپ یہ کریں کہ دو چمچ ایلویرہ جوس دو چمچ جامن کا جوس اور دو چمچ عاملے کا جوس یہ آپ لے لیں اور اس کو آدھی پیالی پانی میں پکا آدھی پانی نیم گرم پانیوں ڈال کے دن میں دو دفعہ لیں اور خصوصی طور پر اس کے لئے تیل بنا کے دیا جاتا ہے جڑی بوٹیوں کا اس کو مالش کرنی ہے جس حصے پہ آپ کو درد ہوتا ہے اور اس سے یہ ہوگا اور مالش کا طریقہ بتا جائے گا کہ کس طرح اس کی مالش کرنی ہے کون کون سے پریشر پائنٹس ہیں اس کی مالش کی جائے اور آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ اس میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی اور اپنے آپ کو جو کوشش کریں کہ جو بھی آپ کے لئے مضوع ہے واک یا ایکسرسائز وہ ضرور کریں غزہ میں تبدیلی لیا ہے جو آپ کے لئے ڈائیٹ پلانٹ بہتر ہوگا آپ کی نبز دیکھنے کے بعد آپ کے مزاج کے مطابق آپ کی عمر آپ کی سیچویشن کے مطابق آپ کا بلڈ پیشر کیا ہے شگر تو نہیں ہے میں دیکھے کیا پوزیشن ہے کوئی آپ کو اور مسائل تو نہیں ہے اس کو مدے نظر رکھتے ہوئے آپ کو ڈائیٹ پلانٹ تجویز کیا جائے گا وہ ڈائیٹ پلانٹ جو ہے آپ کے لئے بہت ہی فائدے مند ہوگا ہر قسم کا ڈائیٹ پلانٹ ہوتا ہے ویجیٹیرین لوگوں کے لئے بھی ہوتا ہے ایسی سیچویشن میں تو ہم گوشت ہر صورت میں منع کر دیتے ہیں کہ گوشت جو ہے وہ تو استعمال نہ کیا جائے اور اللہ تعالی نے ہمیں ایسی بیشمار ویجیٹیبلز ایسے بیشمار پھل ایسی بیشمار جڑی بٹھی ہمیں اتا کی ہیں کہ اگر ہم اس کو اپنی صحت سیچویشن سیمٹمز کے مطابق استعمال کریں تشافی مطلق ضرور ہمیں شفایہ بھی اتا کرتا ہے نیکس کال کی طرف چلتے ہیں ہیلو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم والیکم سلام مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ پرگنسی کے فرس کائل بہت زیادہ ویچنس ہوجاتے ہیں سارے دن سائدنس رہتی ہیں دوبارہ دوبارہ تھوڑا سب بولیں میں سمجھ نہیں سکا کیا کہ آپ نے میں پرگنسی کی بات کر رہی تھی فرس تری منس میں بہت زیادہ سائیڈنس رہتی ہے کچھ سانی سنی کو دل نہیں چاہتا ہے تو اس کے اگر آپ کچھ پتا سکیں ایسی پرگنس میں سائیڈنس نہ ہو گھر کے کام میں آتانی ہو جائے پرگنسی 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 کون سا بتایا آپ نے جی پرگنسی کے فرس تری منس میں کہہ رہی ہوں دیکھیں اب پرگنسی میں جب شروعات پرگنسی کی ہوتی ہے تو اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے ہر صورت میں ہم نے اپنی ڈائیٹ میں بہتری لانی ہے اور وہ ڈائیٹ استعمال کرنی ہے جس میں قدرتی طور پر غزائیت سے بھرپور ہوں اس میں ہم نے مختلف قسم کی سبزییں مختلف قسم کے فروٹ کے جوسیس وہ ہم نے استعمال کرنے ہوتے ہیں لیکن بعض سیچویشن میں ایسا جو ابتدائی تین مہنے یا دو مہنے ہوتی ہیں اکثر خواتین کو وہ جو وامٹنگ وغیرہ کے مسائل ہوتی ہیں وہ اس قدر زیادہ ہوتی ہیں کہ خواتین جو ہے غزا جو ہے بہتر لینے کی طرف جو ہے مائل نہیں ہوتی کہ جس کی وجہ سے جو ہے وامٹنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے ان ساری سیچویشن کو مدن نظر رکھتے ہوئے ہم ایک ڈائیٹ پلان بنا کے دیتے ہیں کہ ساری سمجھ کے کہ کیا سیچویشن ہے اس کے مطابق اگر آپ کو وامٹنگ ہوتی ہے نہیں ہوتی صبح کی ڈائیٹ صبح ہر صورت میں آپ جو ہے کوشش کریں تلبینہ ضرور دن میں کم از کم ایک دفعہ تو ضرور لیں اس کو بکری کے دودھ میں پکا کر ایک چمچ چھوٹی مکھی کا شہر بلک دیکھیں ایسی پرگننسی کی صورت میں ہم نے ایسی مکوی چیزوں کا استعمال کرنا ہوتا ہے کہ ہماری صحت میں بہتری ہو کیونکہ ہماری خوراکی سے بچے کو خوراک ملنی ہے اور جب ماں بہتر ہوگی تو بچہ بھی صحت مند ہوگا میرا پورا کوشش تھی کہ آج میں جو سوچ کے آیا تھا کہ میں نے صحت مند بچوں کی صحت مند غزائوں کے بارے میں میں نے آج جو ہے ابتدا کرنی تھی لیکن جب میں نے پروگرام شروع کیا تو موسم کی وجہ سے میں جو ہے موسمی غزاؤں اور سبجیوں کی طرف آ گیا لیکن انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا کہ نیکس پروگرام میں آپ کو جو ہے بچوں کی غزا کے بارے میں بھی بتانے کی کوشش کروں گا کہ اگر ماں صحت مند ہوگی تو بچہ بھی صحت مند ہوگا پھر صحت مند بچہ جب ہوگا تو اس کو برقرار کیسے رکھنا ہے اس کی صحت کو کیسے بتر رکھنا ہے کون کونسی غزاؤں کا اس کو استعمال کرانا ہے پہلے جو اب ماں کھائے گی بچے کو وہی غزا ملنی ہے نیکس کال کی طرف چلتے ہیں حیرت السلام علیکم یہ ڈاکٹر جو ہو رہے تھا ہاں جی ہم بات کر رہے تھے کہ جو غزا کے بارے میں تو جب انسان کو غزا میں بہتری آئے گی تو انشاءاللہ تعالی غزا آپ کو جو ہے وہ لگے اور آپ کو صحت میں بہتری ہو جو پرگننسی میں سب سے زیادہ ہم نے کوشش کرنی ہوتی ہے کہ غزا تھوڑی تھوڑی ہم نے استعمال کرنی ہے اور اس غزا تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد جب آپ کو بھوک لکتی ہے تھوڑی زیادہ نہیں لینی ہے ایک تم اور ہمیشہ کوئی بھی کیمیکل والی جو ہے ٹن پیک یا آپ جو بھی سیلڈ وغیرہ جو بھی ہوتی ہیں فریش لینے ہیں غزا پھل لینے وہ فریش لینے ہیں فریش جوسز کا استعمال ضرور کرنا ہے اور کوشش کریں کہ جو ہے کوکنٹ کا جو پانی ہے وہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ منت ہے اللہ تعالی نے کوکنٹ کا جو فریش وارٹر ہے پانی ہوتا ہے وہ پرگننسی میں جو خواتین استعمال کرتی ہیں تو اللہ تعالی کے فضل و کرم سے جو بچے جو ہے وہ اس کا کمپلیکشن بھی بہتر ہوتا ہے خوبصورت ہوتا ہے اور توانا بھی ہوتا ہے ہلو اسلام علیکم حالی اسلام علیکم جی بولیں مطرمہ مجھے اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھنا ہے ہاں جو اسے ایکس ماؤنسا نہیں ہوتا ہے جسے بہت خارش ہوتی ہے اس کے پہلے بازوں پہ تھا جب وہ نو سال کی اب پندرہ سال کی ہے لیکن تبہ کیا اب اس کے آنکھوں کے نیچے آنکھیں بھی سوچ جاتی ہیں ان لپس کے ساردوں کے دونوں پہ ہوتا ہے اس کے لیے کچھ مجھے بتائیں گے پلیس بچپن سے ہے نا نہیں بچپن سے نہیں جب وہ نو سال کی تھے اب اب ہوا تھا نو سال کی تو اب پندرہ سال کی ہو گئی نا ہاں تو کافی پرانا ہو گیا نا پچیدہ ہو گیا پتہ کیا بیچ میں چلا بھی جاتا ہے کبھی کبھی نہیں وہ دیپریس ہوتا ہے دیکھیں دیکھیں وہ دیپریس ہو جاتا ہے ایسی آئنپنٹ وغیرہ لگائی جاتی ہیں جس سے دیپریس ہو جاتا ہے مرز جاتا ہے اگر مرز مکمل طور پر چلا جائے پھر دوبارہ نہیں آنا چاہیے ہاں اس کو پتہ یہ بھی گلیوں میں اس کے نوز بلیڈنگ ہی ہو جاتی ہے تو اسے سمک کا ایسی تھی وہ بہت زیادہ ہوتا ہے اسے ٹھیک ہے اب دیکھیں ایسی سیچویشن کے لیے دیکھیں جو بھی بیماری پرانی ہو جائے اس کو جو ہے بہتر ہوتا ہے کہ آپ کسی مالش سے مشورہ کر کے تو پھر آپ کو پورا ڈائیٹ پلان جو ہے اس کے مطابق آپ عمل کریں آپ کے لیے جو بہتر سیچویشن ہوتی ہے وہ سمجھ کہ آپ کو ڈائیٹ پلان جو جڑی بوٹی ہیں بہتر ہوں گی وہ آپ کو بتائی جائیں گی پرحیز بتایا جائیں پھر بھی آپ کو میں بتاتا چلا جاؤں کہ آپ نے یہ کرنا ہے کیونکہ اس کے لیے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ ویٹ ہے اور ڈائی ہے جو خارش ہوتی ہے رات کو زیادہ ہوتی ہے صبح ہوتی ہے موسم کی تبدیلی سے اس کو کیا فرق پرتا ہے جیسے آپ کہہ رہی ہیں اس کو نوز بلیڈنگ بھی ہوتی ہے تو یہ اس میں معلوم ہوتا ہے کہ ایسے خون میں پہلے حدد جو ہے وہ زیادہ ہے ہاں جی نیکس کال کی طرف چلتے ہیں ہلو اسلام علیکم موسم اس کے بارے میں کہتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں کیا ہو جاتے ہیں کیا ہو جاتے ہیں گلہ میں جو مٹھی چیزیں کھاتے ہیں تو گلے میں نہیں دونوں سائیڈ پر ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ٹانسلز ٹھیک ہے دیکھوں اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے ہے کہ بچوں میں عموماً یہ مسائل ہوتے ہیں اور اس کو جو ہے قدرت کا ایک نظام ہوتا ہے جو اللہ تعالی نے ہمیں جو یہ غدود گلے میں ہمیں دیئے ہیں یہ ہمیں سیفٹی ہے ہمارے لیے کہ وہ ہمیں کوئی بھی ایسا پارٹیکل جو ہے ہمارے حلق میں گزرنے نہیں دیتا جو ہمیں نامناسب ہوتا ہے یہ ہمارے اللہ تعالی نے ایک ہمیں ایک محفوظ رکھنے کے لیے قدرت ہمیں یہ جو ہے عطا کی ہیں اور اس میں جب ہم ایسی اکھٹی چیزیں یا زیادہ ایسی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے عموماً بچوں میں یہ گلے میں یہ سوچ جاتے ہیں جس سے جو ہم خوزا کھاتے ہیں نگلنے میں بھی مشکل ہوتی ہے اور اس کو بہتر کرنے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ عمل تاس ایک پھلی ہوتی ہے اس کا گودہ نیم کے پتے اور بیری کے پتے یہ لے کر اس کو پانی میں پکائیں جب اچھی طرح پاک جائے اور پانی آدھا رہ جائے اور اس میں تلسی کے بھی پتے ڈالنے ہیں یہ ساری چیزیں لے کر جب پانی پاک جائے تو اس کے گگلز کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ پہلے دن ہی کرنے سے فوری طور پر اس میں سکون آنا شروع ہو جائے گا اللہ تعالی نے ان قدرتی جڑی بیوٹییں جو کہ انٹی سیپٹک خاصیت رکھتی ہیں ورم کو فوری طور پر کم کرنے کی طاقت رکھتی ہیں اور آہستہ آہستہ جو ورم ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے ہاں جی میں بتاتا چلا جاؤں کہ اپنے ہفتہ وار جو مصرفیت کے بارے میں کل انشاءاللہ تعالی ہم ہوں گے یعنی تین مائی اور چار مائی کو سیٹرڈے اور سنڈے گلاسکو میں سکاوٹلینڈ میں جو سکاوٹلینڈ گلاسکو کے گردو نوہ جو لوگ ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں وہ اپائیمنٹ بنا کر آ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے ہم دس آہ مائی کو سیٹرڈے کو ہم ہوں گے دس مائی کو ساؤس حال میں دو بجے سے چھے بجے تک جو لندن اور گردو نوہ کے جو لوگ ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں اپائیمنٹ بنا کر آ سکتے ہیں اور بارہ جو مائی کو ہم ہوں گے برمنگم میں منڈے ہوگا اور ایک بجے سے تین بجے تک سپارک بروپ میں جو لوگ ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں وہ اپائیمنٹ بنا کر آ سکتے ہیں اور ٹیوز ڈے وینس دے تھس ڈے انشاءاللہ تعالی ہم ہوں گے آہ منچسٹر میں اور منچسٹر گردو نوہ کے جو لوگ ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں اپائیمنٹ بنا کر آ سکتے ہیں اگر جو لوگ بزریا ای میل رابطہ قیم کرنا چاہتے ہیں یا دور دور سے ملکوں سے تو وہ گوگل سر پہ جائیں تو حکیم شفقت علی شاہر ٹائپ کریں تو ہمارے بارے میں آپ کو معلومات مل جائے گی اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ جو لوگ کوئی چیز سمجھ نہیں آئی پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ آہ ہمیں جو ہے پروگرام ختم ہونے کے بعد دس پندرائیمنٹ اسی نمبر پہ دوبارہ ٹیل فون کر کے بھی معلومات لے سکتے ہیں ہلو ہلو اسلام علیکم ہاں جی ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاتا جاؤں جو ہمارے پاس بہت سی فیملیز آتی ہیں اور جو وہ رشتوں کے سلسلے میں بھی ہمیں آہ ذمہواری سمپلتی ہیں کہ آپ ہمارے بچے بچیوں کے لیے رشتوں کے سلسلے میں بھی ہمیں ہمیں جو ہے ہمیں گائیڈ کریں تو اس سلسلے میں بھی آپ اگر اپنے بچے بچیوں کے رشتوں کے سلسلے میں متفکر ہیں آہ چاہے وہ آہ چاہے سید اہلی تشیہ ہیں اور سید اہلی تسنت ہیں یا کسی بھی آہ آپ کا فیملی سے تعلق ہے اہلی تسنت ہیں آہ گجر ہیں ارائی ہیں مغل ہیں جٹ ہیں کوئی بھی آپ کی قوم ہیں اپنے بچے بچیوں کے رشتوں کے سلسلے میں بھی اگر آپ رابطہ کر رہا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں مجھے بہت دنوں سے ہمارے آہ جو آہ جو آہ موتکد ہیں وہ ہیدر آباد پاکستان کے میں بھی آہ ان کی بچیاں سید ہیں اہلی تشیہ ہیں ان کی بچیوں کے لیے بھی ہمیں جو ہے معزز جو ہے پڑی لکھی بچی ہیں اور چاہے چاہے پاکستان میں ہوں یا کدھر بھی ہوں تو ان بچیوں کے لیے بھی اور اہلی تشیہ غیر سید بھی بچییں ہیدر آباد گردنوہ میں ہیں پاکستان میں اگر پاکستان میں جو ہمارے آہ نزدیک کوئی وہ ہمارے معزز آہ ناظرین جو پروگرام دیکھ رہے ہیں اگر ان کو آہ اس سلسلے میں بات کرنی ہو تو وہ بھی بات کر سکتے ہیں اور یہاں لوکل جو یوکے کے جو ہمارے معزز ناظرین ہیں وہ اپنے اگر بچے بچیوں کے رشتوں کے سلسلے میں متفکر ہیں تو وہ بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں ایک دفعہ پھر میں آپ کو بتاتا ہوں تین اور چار یعنی کل یعنی تین مائی کو اور چار مائی کو سیٹرڈے گلاسکو کل اور پرسو ہم دو دن سیٹرڈے سنڈے گلاسکو میں ہوں گے گلاسکو اگر دنوہ کے جو لوگ ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں اپائمنٹ میں آکے آ سکتے ہیں اور دس مائی کو سیٹرڈے کو انشاءاللہ تعالی ہم ہوں گے سیٹرڈے کو دو بجے سے چھ بجے تک ساؤتر لندن میں جو لندن اگر دنوہ کے جو لوگ ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں وہ اپائمنٹ بنا کر آ سکتے ہیں اور بارہ آہ مائی کو منڈے ہوگا ایک بجے سے تین بجے تک ہم ہوں گے برمینگم میں اس کے علاوہ ٹیوزڈے وینس دے تھرزڈے انشاءاللہ تعالی ہم ہوں گے آہ آہ منچسٹر میں جو منچسٹر اگر دنوہ کے لوگ جو ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں وہ اپائمنٹ بنا کے آ سکتے ہیں ہمارا جو پروگرام کا واقعہ ختم ہو گیا ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو شفائے کا عملہ آجرہ تا فرمائے اور ہمیں تفعیق تا فرمائے جس طرح ہمارے بزرگوں نے بنین انسان کی خدمت کی ہے ان کے نقشے قدم پر چلتے ہو ہم اسی طرح بنین انسان کی خدمت کرتے رہیں آپ ہمارے لئے دعا کریں ہم آپ کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کا حامیہ ناصر ہو انشاءاللہ تعالی نیکس جمعہ کو دوبارہ اس وقت حاضر ہونے کی کوشش کروں گا آپ کی دعاوں کا طالب حکیم شفقت علی شاہ ماہ السلام